سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ اب کس کو ووٹ کریں گے کس کو نہیں کریں گے ابھی ہر گھر میں یہ بات چل رہا ہے تو لداک خطے کے بار کے جنتہ پارٹی کے امیدوار کے حصیت سے میں جمعہ سریم نمگیل آپ لوگوں کے سامنے جب کرگل میں بھی آ کے میں نے کوشش کیا کہ کرگل کے ہر عوام تک جو میرے بات ہے وہ پہنچے میڈیے کے ذریعے اور کرگل کے بزار میں جو جلسہ کر کے میرا مین لوگوں کے لئے میسیج یہ ہے کہ یہ چناف یہ الیکشن جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں بارٹی جنتہ پارٹی کے ایک یوہ امیدوار کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو میرا جو مقابلہ جو ہے نہ کانگریس پارٹی سے ہے نہ ریجزنس پلور صاحب سے ہے نہ کرولیس صاحب سے ہے نہ سجد صاحب سے ہے میرا مقابلہ سیدھا خطے لداک کے ترقی کے ساتھ ہے جو لداک آج تک جتنا ترقی ہونا چاہیے اور خاص کر کرگل کو جتنا ترقی ہونا چاہیے وہ نہ ہو کے ترقی سے جو مقروم کرگل آج تک رہا ہے اس کا وجہ آج آپ لوگوں کو ڈننے کے سماعہ آ چکا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا وجہ ڈننا چاہیے اور میں سیدھے شبدوں سے سیدھے شبدوں میں اس لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا آج کرگل کو واقعی ترقی کے ضرورت ہے کرگل کے بڑھتے ہوئے بے روزگاری کو دے کے کرگل کے جو ایجوکیشن سے تعلیم سے جو مقروم لوگوں کو اور گریب گروہوں کو یتیموں کو جو ایک مدد کے ضرورت ہے اور خاص کر ہمارے اگری کلچر جو کھیتی کے سیکٹر میں جو ایک ترقی کے ضرورت ہے میں آپ لوگوں کو زبن دیتا ہوں اس ہر فیلڈ میں چاہیے ہیلتھ ہو ٹوریزم ہو ایجوکیشن ہو اور آنیمپلائیمنٹ ہو اور یہ انوارمنٹل ایشیوز ہے یہ سارا میں آپ لوگوں کے پانچ سال میں آپ لوگوں کو میں کام کرنے کے اشواصن دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے بھی میں نے میڈیا کے ذریعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہمارے کارگل دسٹرک میں جتنا ترقی ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو پایا میرا یہ ماننا ہے وہ اس لئے نہیں ہو پایا آج تک ہمارے کارگل کے جو جتنا بھی سینئر لیڈرز آئے ہیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان سب کو اپنے انڈیویجیل روپ سے کیونکہ شخصیت طور پہ یہ سارے لیڈر نے کرگل کے لئے کام کیا ہے میں مانتا ہوں لیکن جتنا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا جب جب الیکشن آتا ہے تو وہاں کبھی مذہب کے نعرہ لگا کے کبھی فرقے کے نعرہ لگا کے کبھی تنظیم کے نعرہ لگا کے آپ لوگوں کے ووڈ لے جاتے ہیں اور ترقی کے نعرہ ڈیولومنٹ کے نعرہ کوئی نہیں لگاتا ہے تو یہ ایک آپ لوگوں کے لئے صحیح موقع ہے جو بارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی خیصیت سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ترقی کے بات لے کے آیا ہوں اور ترقی کو آپ لوگوں کو حمایت کے ضرورت ہے آج کارگل میں میں دو چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ لے اور کارگل کو کمپیر کر کے دیکھئے لے میں قریب ناؤ سو ٹریول ایجنس ریجسٹرڈ ہے کارگل میں ناؤ ٹریول ایجنسی بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے لے میں چھے سو سے زیادہ ہوتل اینڈ گیسٹ ہاؤس جو ریجسٹرڈ ہے کارگل میں صرف 62 ہوتل ریجسٹرڈ ہے اتنا گیپ کیوں ہے اتنا فرق کیوں ہے کیوں کارگل کے ٹورزم میں بڑاوی نہیں مل رہا ہے کیوں کارگل کے شکشا کو کوالیٹی ایجوکیشن نہیں مل رہا ہے کیوں کارگل کے یوت کو یو آن کو روزگار نہیں مل رہا ہے کیوں کارگل اتنا پیچھے رہ رہا ہے اور کارگل میں خاص کر ہمارے جو ایبریکوڈ اور سیف کا اتنا اچھا اتبادن ہوتے ہیں کیوں ان کو انڈسٹری نہیں کر پا رہا ہے کیوں اس کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا ہے تو یہ سارا ملاکے پورے خطے لداخ کے اور خاص کرگل کے ترقی کو لے کے میں آپ لوگوں کو اپیل کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے کمتی ووٹ اس بار اس کمل کا فول کا جو بٹن دبا کے جمعان سری نمگیال کو جتائے اور میں آپ لوگوں کو یہ امیت دلاتا ہوں یہ آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں پانچ سال آنے والے پانچ سال اگر آپ لوگوں نے چنا تو ایم پی کے خیصیت سے ہر گاؤں آکے ہر گریب گربہ کو ہاتھ پگڑ کے میں آگے لے جانے کے کوشش کروں گا اور خاص کر یوت کے لیے جتنا ہمیں سپورٹ میں انپسٹرکچر ہونا چاہیے وہ آج تک نہیں ہو پایا ہیں ہر بلوگ لیول پہ ایک سپورٹ کا فیسلیٹیس ہونا چاہیے ہر سب ڈیویجنل لیول پہ ایک ملٹی پرپس ٹیڈیم کا ہونا چاہیے اور جتنے بھی خاص کر کرگیل میں آج آئیس ہوکی کا ہو یا ٹیکونڈو کا ہو یا بوکسنگ کا ہو اتنے اچھا ہمارے یوت کے پاس پوٹینشل ہے لیکن اس کو ٹائم ٹو ٹائم پوٹینشل نہیں مل رہا ہے اور بڑھتے ہوئے اس ایکانومک چالنج میں ریلائیول ایکانومی کو لے کے سسٹینیول ایکانومی سسٹینیول ڈیولومنٹ کو لے کے میں کام کرنا چاہتا ہوں اس لئے میرے درخواست سے آپ لوگوں کو ایک بار اس کمل کا فول دبا کے بٹن دبا کے جمعہ سری نمگل کو ایک حمایت کیجئے اور کرگل کا بہت سرے ایسے جو لونگ ٹرنگ کا جو پروجیک ابھی تک نہیں بن پایا ہے خاص کر زوجلہ ٹانل کو لے کے لوگوں میں ایک امید ہے کہ نارندر موڈی سرکار جو ہے اس کو کر پائیں گے اور یہ لوگ وشواس بھی کر دے کیونکہ موڈی ہے تو ممکن ہے یہ نارا بھی چل رہا ہے تو اسی نارندر موڈی کے دور میں زوجلہ ٹرنل کا جو پیسہ بھی دیا کام بھی ابھی چل رہا ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کے پورا کوشش کریں گے کرگل کے ائرپورٹ ایکسپینشن کے لیے آپ کے کرگل کے جو آج تک ایکزسٹنگ کربلے صاحب ہو یا جو بھی تنظیم ہو انہوں نے نارا لگائے کہ کرگل ائرپورٹ ایکسپینڈ کریں گے ایکسپینڈ کریں گے لیکن آج تک جتنا زبان دیا اتنا نہیں ہو پایا ہے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کرگل کے ائرپورٹ ایکسپینڈ کر کے وہاں سیویل ائر لینڈنگ ہو میں آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ موڈی ہے تو ممکن ہے میں کر سکتا ہوں اس چیز کو اور پہلغام سے سانکو روڈ کھولنے کا ہو اور اسی طرح دراز کو ڈسٹرک بننے کی ایشو کو لے کے شکر چکتان کو ڈسٹرک بننے کی ایشو کو لے کے اور ہمارے شکر چکتان اور سانکو ویلی میں کالج کھولنے کی ایشو کو لے کے کرگل کے کالج میں گرلز ہسٹل کھولنے کی ایشو کو یہ سارا مجھے پتا ہے کہاں پہ کیا ہے کرگل میں ٹوٹل ہمارا گورنمنٹ سکول جتنا بھی ہے ان سب میں جو ابھی تک میرے پاس ڈیٹا ہے جو 535 ہمارے پاس گورنمنٹ سکول سے یہ گورنمنٹ سکولوں میں سے چودرہ آپ کا گورنمنٹ سکول ابھی بھی ویداؤٹ بیلڈنگ بینہ بیلڈنگ کے آپ کے سکول چل رہا ہے اس کا زموری کون ہے کیا وجہ ہے اتنے ٹوٹی فارس سینچیلے میں ڈیجیٹل انڈیا کا نرہ لگا رہے ہیں اور ہمارے شکشہ ایجوکیشن جو ہے ڈیجیٹل ایجوکیشن اور سمارٹ کلاس کے بات کرتے ہیں لیکن آپ کے کارگیل کے ہمارے کارگیل کے وہاں سکول کے لیے بیلڈنگ نہیں ہے اس سے افسوس ہمارے بعد کیا ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بار مجھے ووٹ کر کے دیکھیں اور پانس سال میں ایک ایم پی کیا ہوتا ہے کیا کر سکتا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے میں دکھائے کی دوں گا اور یہ ایم پی میں ایک ضروری میسیج یہ دینا چاہوں گا جب جب ایم پی الیکشن آتے ہیں تو اس میں لے کرگیل بہت مسلم کا بات آ جاتا ہے یہ دربت کی بات ہے یہ ہم سب کے لیے بدنصیب کی بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ اس لئے نہیں کہ ہم دونوں کی بیچ میں ایک ہی ایم پی ہے بلکہ یہ اس لئے ہو رہا ہے اگر کرگیل سے جیتے تو کرگیل سینٹرک ویجن رکھتے ہیں لے سے جیتے تو لے سینٹرک ویجن رکھتے ہیں تو ایک دوسری پر بارو سا ٹوٹ جاتے ہیں اب اس بارو سا کو دوبارہ قیم کرنے کے ضرورت ہے میں کوشش کروں گا ایک ایم پی ہی ایک ذریعہ ہے پورے لڈاک خطے کو ایک ساتھ لے کے چال سکے ادوائز ہمارے پاس کاؤنسل آلک ہے ڈی سی آلک ہے ایم ایل ای آلک ہے ایم پی ہی کیول ایک ہی مدیم ہے جو لے کرگیل کو دونوں جڑا کے ہم آگے لے سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں میں کر کے دیکھاؤں گا اور میں زیادہ نہ کہتے ہوئے میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا اس میسیج کو ایک بار پورا دیکھیں اور لوگوں کو فرورٹ کرتے جائے یہ ہر ایک انڈیویجول ہر ایک شخص تک اس میسیج کو پہنچائیں اور ہر لوگوں سے ریکویسٹ کیجئے کمل کا بٹن اس بار دبا کے جو پہلے بٹن کمل کا ہوگا وہاں پہ میرا نام لکھا ہوگا جمعان سری نمیال اور وہاں پہ میرا فوٹو بھی ہوگا تو اس کمل کا بٹن دبا کے ایک بار جمعان سری نمیال کو جیتائیے اور آپ اپنے ترقی کے ایک سبنا دیکھئے بہت بہت شکریہ